السلام علیکم کیا حالیں کیسی ہیں تبیت سندوش کے ستانی زہر تو آج ہم موجود ہیں تھر میں اور تھر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی نالے چم سمرو اور یہاں کس گاؤں میں موجود ہیں بھی بوجا کر یہ گاؤں ہیں مٹھی سے تھوڑا ہی دور ہیں اور یہاں پہ تھر کے اندر یونک چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل شہد نیچرل شہد یہ ایک اللہ تعالیٰ کی دیوئی ایک بڑا انمول توفہ ہے اور آج کل تو سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے کیونکہ زیادہ تر بچوں کو جو نزلہ زکام بخار وغیرہ ہوتی ہے تو قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس چیز کا جو ہے بتیس فائدے ہیں ہنی کے تو میں تو سب سے ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس چیز کو موسٹی اپنے گھر میں رکھیں تاکہ آپ جو موسم کے حوالے سے جو زیادہ تر بیماریز ہوتی ہیں وہ نہ ہو اور کوئی بھی دوست اگر اوریجنل شہد لینا چاہے تو بالکل میرے یوٹیوب چینل پر کنیکٹ کریں وہاں پہ آر لیڈی میرا نمبر ہے خوش رہیں آباد رہیں اور نیچرل چیزیں آرگینک چیزیں کھائیں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے جیسے کہ اب ہم کچھ سائیں پہلے جو سال پہلے جو صدیان تھی وہاں ان میں لوگوں کی عمر بہت بڑی تھی دو دو سال تین تین سو سال عمر تھی لیکن آج کل کے آئے کہ ہم ملاوٹ والی چیزیں بہت کھاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ ہماری عمریں کم ہو جاتی ہے تو جتنا ہو سکے نیچرل چیزیں کھائیں بہترین کھائیں اچھا کھائیں کم کھائیں تھوڑا کھائیں لیکن اچھا کھائیں یہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں یہ بھائی پکڑ کے لے کے آئے ہیں کہاں سے لے کے آئے ہیں کتنا کھڑی آئے ہیں یہ الگ الگ لکڑی کی ہے یہ شاید جار کا بول رہا ہے اور یہ دیوی کی بول رہی ہے یہ کمبٹ کمبٹ بھی یہاں ایک درکت ہے اور یہ ایک بیچاری لگی ہوئی اپنے کھانے میں تو مجھے تو بہت پسند آئی ہے آپ کمنٹ میں بتائیں کیسی لگی آپ کو شکریہ آپ کا دوست انتوش کے سانے پاکستان زندہ باب